بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحول اخدتم من لسانی یفقہ قولی میں نور محسود آپ سب لوگوں کو خوش آمدید کہتا ہوں کپ شپ تیرپی کے سیگمنٹ میں اور اسلام علیکم سب سے پہلے ہم شکریہ ادا کریں گے اللہ تعالیٰ کا کہ ہم سب لوگ ایک اچھے مقصد کے لیے آجی کٹھے ہوں اور وہ مقصد ہے نالج کا علم کا شیئر کرنا اس کو پھیلانا اس کو ایک دوسرے تک پہنچانا ٹھیک ہے تو یہ ایک اچھا مقصد ہے اس کے لیے میں کٹھے ہوئے اور وہ لوگ جو اس ٹائم ایک دوسرے کا بورا سوچ رہے ہیں نیگیٹیو سوچ رہے ہیں تو وہ لوگ بھی تو ہیں نا جی تو ہم اس ذات کا شکر گزارہ ہیں کہ ہم ان میں شامل نہیں ہیں بلکہ ہم ایک اچھے کام کے لیے کٹھے ہوئے ہیں تو سب سے پہلے تو یہ ایک بات ہوگی دوسری بات کہ ہم مینجمنٹ ہاؤس کے شکر گزارہ ہیں اور خاص کر اجاز نسار صاحب کے اور ان کی ایک ڈیڈیکیٹی ٹیم ہے ان کے بھی شکر گزارہ ہیں اور انہوں نے ایک ایکسیلنٹ اپرچنیٹی پروائیڈ کی ہے ایک بہت بہلا کام ہے جو یہ لوگ کر رہے ہیں تو وہ ہے گزارہ ہے کیونکہ آپ اب میں اپنا ایک مختصر تارف اپنا بھی کرا دوں میں عرصہ بیس سال سے لاہور میں سیٹل دوں اور تعلق میرا بسیکلی کے پی کے سے ہے اور مختلف صبحوں میں ٹائم گزار کے میں نے فیصلہ کیا کہ میں لاہور میں سیٹل ہو جاؤں تو میں I've been settled in Lahore for the last 20 years بنیادی طور پر میں بزنسمن ہوں اور میرے بزنسز میں ہیں کنسکشن ہے مارکٹنگ ہے ریٹیل ہے اور عرصہ ایک ڈیڑھ سال سے میں ٹریننگ میں آیا ہوں ٹھیک ہے ناکہ ہمیں نے ڈائیورسی فائی کرنے کو کوشش کی ہے کچھ جو میرے ٹارگیٹس تھے وہاں کے کچھ جو میرے ویزنز تھے اس کے بارے میں وہ الحمدللہ میں نے اچھیو کر لیا ہے within a short span of 15 years اس سے پہلے کچھ نہیں تھا الحمدللہ اب بہت کچھ ہے وہ کیوں کر ہوا وہ کیسے ممکن ہوا ہم اکثر کتابیں پڑھ کے ٹھیک ہے بکس پڑھنی چاہیے اور شیئر بھی کرنی چاہیے گئے اس لئے کے ساتھ لیکن کچھ زندگی میں پریکٹیکل بھی تو ہونا چاہیے نا جس کی بیس پہ ہم شیئر کر سکیں اپنے ایکسپیئنسز پھر وہ جو ایکسپیئنسز ہوتے ہیں جب آپ شیئر کرتے ہیں تو ان میں وزن ہوتا ہے وہ پھر اثر کرتے ہیں وہ پھر انسپائر کرتے ہیں تو اس چیز کو ہم نے آگے لے کے آنا ہے جو کہ تھوڑی بہت کمی ہے لیکن انشاءاللہ وہ آہستہ دور ہو جائے گی ہمارے ٹرینرز میں ہمارا معاشرہ الحمدللہ ایوال کر رہا ہے کیونکہ ٹریننگ انڈسٹری جو ہے وہ جس سکریچ ہوئی ہے پاکستان میں اور اس میں ہم باہر کے لوگوں کے ریفرنسز لیتے ہیں خاص کر گوروں کے کہ جی فلانے اس نے یہ کہا سٹیون کبھی نے یہ کہا ٹھیک ہے جی جیم کولنز نے یہ کہا پیٹر سنج نے یہ کہا وہ اس کا حق رکھتے ہیں اس پہ کوئی بری بات نہیں ہے ان لوگوں نے وزنز پہ کام کیے ہیں تو آج ہم ان کو کوٹ کرتے ہیں یہ کی کہتا ہے اس پہ کوئی برای بات نہیں ہے کیونکہ آپ میں تاریخ پڑی ہے بڑی گہرائی سے میں تاریخ میں میں گیا ہوں اور پچھلے چودہ سو سال جو مسلمانوں نے دنیا کے اوپر حکمرانی کی ہے وہ کسی وجہ سے کی ہے وہ ایسے ہوائی کام نہیں کیا ایسے آگئے اور انہوں نے حکومت بنا لی اس طرح نہیں ہوا پروپر وے میں انہوں نے کام کیا ہے پروپر فریم ورکس تھے اس فریم ورکس وہ آگے لے لکے گئے ہیں اور چودہ سو سال وہ دنیا پہ تین بری رازوں پہ جو تمدن زندگی جہاں پہ تھی انہوں نے اس پہ حکمرانی کیا ہے وہ عرب تھے دوسری قوم جس کو اللہ تعالیٰ نے بڑا عروج دیا وہ کون سی قوم ہے وہ ہے انگریز تو اس لئے ان کے اس کو ایکسپٹ کرنے میں ہمیں کوئی قباہات نہیں ہونی چاہیے ٹھیک تو بہرحال کارپوریٹ بھی میرا کافی ایکسپیرنس ہے ساتھ آٹھ سال میں کارپوریٹ میں رہا ہوں مختلف اسائیمنٹس پہ ملٹائی نیشنل کے نیشنل کے فائننشن انسٹیوشن منفیکچرنگ ٹریڈنگ سی اے فائنلسٹ میں نے سی اے فائنل پہ چھوڑ دیا لوگوں نے کہا پاگل ہو لوگ سی اے کرنے کے لیے مرتے ہیں آپ نے سی فائنل پہ چھوڑ دیا میں نے کہا میرا وہ ویجن نہیں ہے that was not my cup of tea کیونکہ وہ میں نے والے صاحب کو خوش کرنے کے لیے اتنی لمحی قربانی دیا اور میں نے کیا لیکن جب میں بزنس میں آیا تو میں نے والے صاحب کو ثابت کر کے دیا دیکھیں میں اور اب میں الحمدللہ 1.25 بلین روپیز وارت کے پروجیٹ کی میری پارٹنرشپ ہے تین پروجیٹس میں لاہور میں اون کرتا ہوں تین بلنگز الحمدللہ اور 6 سے 7 روپیہ کے پروجیٹس کی وارت مارکٹنگ میں کر چکا ہوں میگا مارکٹنگ میری فارم ہے سکائی ڈیولپر سکائی بیلڈرز میری میری کنسکشن کمپنیز ہیں ریٹیل کا کام ہے اور اب میں ٹیننگ میں تو یہ تو تھوڑا سا تعریف ہو گیا تو اب ہم تھوڑا سا اپنے اصل ٹاپک کی طرف آتے ہیں وہ ٹاپک کیا ہے خیر سے پتا ہے آپ لوگوں کا ویژن آپ سب بلوں کہ ویژن ہے ہاتھ کھڑا کرے جن کے نہیں ہیں جن کے نہیں ہیں سب کے ہیں اور شاعر کہتا ہے کہ فکر معاش عشق بطان یاد رفتگان اس مختصر زندگی میں کیا کیا کرے کوئی تو زندگی بہت مختصر ہے limited time کے لئے ہم لوگ آئے ہیں اور یہ ایک گھنٹہ بھی بڑا مختصر ہے تو ہماری کوشش یہ ہوگی کہ یہ گپ شب کی شکل میں ہم اس ایک گھنٹے سے ہم maximum یہاں سے نکالیں تو جو آپ لوگ کی participation ہوگی وہ بہت ضروری ہے اس میں ٹھیک ہے نا تو جتنا بھی آپ لوگوں کے پاس جو کچھ ہے وہ ہم سے share کریں کیونکہ ہم بھی چاہتے ہیں کہ آپ لوگوں کا اپنا ویژن کے بارے میں آپ لوگوں کے اپنی کیا feelings ہیں یہ جو ایک لفظ ہے vision جو کہ اتنا زیادہ سنا گیا ہے بتایا جا رہا ہے اور یہ clarification کی بجائے confusion زیادہ create کر رہا ہے ایسے ہے کہ نہیں agree کرتے ہیں آپ لوگ اچھا یہ بات میں نہیں کر رہا وہ کہتا ہے نا کہ اپنی اوپر تو کچھ ہی لینی نہیں دوسروں کو refer کریں یہ vision کے بارے میں جو یہ لفظ کہ وہ clarification کی بجائے confusion زیادہ create کر رہا ہے یہ کون صاحب کہہ رہے ہیں یہ gym columns کہہ رہے ہیں اب gym columns جو ہیں پھر میں نے جیسے اب شروع میں کہا کہ ہم گروہوں کو ہم کوٹ اس لیے کرتے ہیں انہوں محنت کی ہے وہ حق رکھتے ہیں ٹھیک ہے تو وہ کہتا ہے نا کہ کل کے اس پہ حق نہیں کہ آج خود افروض و جگر سوز نہیں ہے تو جو آج خود افروض و جگر سوز ہوگا وہ ہی کل کے عیش و عشرت پہ حق رکھ سکتا ہے جو آج محنت نہیں کرتا وہ کل کے اس پہ حق نہیں رکھ سکتا حسیدی سی بات تو میں تو بڑا strong believer ہوں اس کا اور یہ بیرا فلسف ہے زندگی کا کہ بھی چیلنجز کو فیز کریں میں ٹھوس ماس انٹرنیشنل جو ہے اس کا وائز پریزیڈنٹ بھی ہوں لاہور چپٹر کا ایک سو ستائیس کنٹریز میں اس کی پریزنس ہے اور چودہ پندرہ ہزار کلبز ہیں دنیا میں اور مور دن تھری میلین اس کے ممبرز ہیں تو یہ میرے بڑی اونر کی بات ہے کہ میں اس کا وائز پریزیڈنٹ بھی ہوں لاہور چپٹر کا اور یہ صرف ایک سال میں نے یہ اچھیو کی ہے ایک سال پہلے تک میری یہ position تھی کہ میں بات تو دور کر بلہ بہت دیلیور تو دور کرنے کی بات ہے میں کس سامنے کھڑے بھی نہیں ہو سکتا تھا تو کیا وجہ تھی کہ میں ایک سال کے اندر اس قابل ہوا کہ میں پانچ پان ہزار ہزار دو دو ہزار کی گیدرنگ کے سامنے speeches کرتا ہوں اب ہے نا حیرانکی یہ کیا وجہ ہے کیوں ایسے ہوا کچھ بدلا یہ میں practical باتیں کر رہا ہوں یہ میں کسی بک سے کسی اس کی بات نہیں کر رہا exactly ایک سال پہلے میں بے ہوش ہو جاتا تھا کچھ برا ہوا یا کچھ اچھا ہوا اچھا ہی ہوا نا کچھ ہوا کچھ ہوا وہ کیا وجہ تھی وہ right framework تھے کیونکہ وہ ادارہ 1924 کا بنا ہے 90 سال میں انہوں نے اتنی محنت کی ہے اور انہوں نے جو framework بنائے ہیں وہ اتنے strong ہیں کہ آپ کو ایک سال میں change کر دیتے ہیں تو اس طرح جو vision کا ہمارا subject ہے اس کے بھی framework ہیں اور میں نے خوش قسمتی سے اس کی بھی training لے لی ہے اب میں اس کو پرسو کر رہا ہوں یہ ترگمنٹر اچھیو ہو گیا اس framework سے apply کرنے کے لیے تو آپ لوگوں نے framework تو ذہن میں رکھنا ہے کیا رکھنا ہے framework تو ذہن میں رکھنا ہے جی good question good question دیکھیں نا اب گب شب کا مزہ ہی اس لیے تب آتا ہے کہ جب آپ لوگوں کی سوال پوچھے جائیں ورہا تو فائدہ کوئی نہیں اچھا میں چھوٹی سی مثال دوں گا آپ کو framework کی بڑی سادہ سی مثال میک ڈانلڈز کون ہم سب جاتے ہیں برگر ہم سب کھاتے ہیں وہاں کے میک ڈانلڈز کے جو برگر ہے وہ پوری دنیا میں ایک ہی طرح کا ملتا ہے سیم ٹیسٹ سیم سائز سیم انگریڈینٹس ایسے ہی ہیں ایگرید ایسے ہی پوری دنیا میں چالیس پچاس ہزار آوٹلیٹس ہیں دنیا میں اس کے اور ہر جگہ ایک ہی میک چکن ہے ایسے ہی ہیں اچھو اس کی کیا وجہ ہے اور مزہ کی بات یہ ہے کہ ایک اناڑی بندہ جب وہاں جاتا ہے تو وہ ہی بناتا ہے اور وہ ہی منانا شروع کر دیتا ہے اور وہی شخص اپنے گھر میں بے شک دو سال لگا رہا ہے وہ برگر نہیں بنا سکتا کیا وجہ ہے بس سیمبل سی بات ہے ان کے بس فریمورکس ہیں کہ اناڑی آدمی وہاں جا کے دو تین دن میں وہی برگر بنانا شروع کر دیتا ہے اور they are successful ہم لوگ کیا کرتے ہیں ہم لوگ کہتے ہیں نہیں ہم نے تو رینونٹ کرنا ہے ویل کو don't try to reinvent the wheel بھئی آپ کے پاس already ہر چیز اور ہمارے پاس چودہ سو سال جب ہم نے حکمرانی کی تو کیا خیال ہمارے پاس فریمورکس نہیں ہوں گے کیا بھئی ہمارے پاس ہر چیز کے فریمورکس ہیں انسٹائن ورک وہ ہے لیکن وہ اوپر علماری میں سجا ہوا ہے اب سمجھ آئیے آپ کو ٹھیک ہے نا جی تو یہ اس کی کافی ڈیٹیل ہے کیونکہ اس کی میری جو ٹریننگ ہے اس کی وہ سولہ گھنٹی کی ہے اور اب میں اس کو آٹھ گھنٹے کے اوپر بمشکل لے کے آیا ہوں بھائی تکلیف کے ساتھ اس کے موڈل چینج کی ہیں کیونکہ سولہ گھنٹے آپ کے سامنے کوئی نہیں بیٹھ سکتا لیکن یہ ہے کہ آٹھ گھنٹے کوشش کر کے دو دن میں لوگوں کو رازی کیا جا سکتا ہے تو اب میں آپ سب لوگوں سے یہ بھی ریکویسٹ کروں گا کہ میری انشاءاللہ مارچ میں میں یہی پلان کر رہا ہوں اسی ویژن کی سٹریٹیجک ویژن کے نام سے ٹریننگ تو آپ لوگ اس میں تشریف لائیں اور لوگوں کو بھی لے کے آئیں تاکہ آپ لوگوں کی زندگی بدلے جس طرح میری زندگی بدلی ہے نا جی میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ بھی زندگی بدلے اب آپ ہمیں جلدی سے بتائیں آپ لوگ بڑے جلدی میں ہیں بڑی تجسس میں ہیں نی 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 because the type of excitement excitement ہے نا we want to know the secret نا secret 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 good first question to all of you انسان کی سب سے بڑی عزمائش کیا ہے پیسہ اور روچے ہم پیسہ پیسہ good number one number two بیماری اور کسی کی death بیماری اور کسی کی death سر problems problems اچھے لیکن انسان کی جو سب سے بڑی عزمائش ہے جو سب سے بڑی عزمائش ہے وہ اپنی زندگی کو ایک بیلنس میں رکھ کے گزارنا یہ سب سے بڑی عزمائش ہے اسے بڑی عزمائش انسان کی کوئی نہیں ہے ہمیشہ یاد رکھیں آپ کی تمام کائنات ایک بیلنس میں بانا ہے کہ نہیں بنا اس کی گلیکسیز اس کے سٹارز یہ ہر چیز ایک بیلنس میں قرآن میں لاتا ہے لکھایا کہ میں نے یہ پوری کائنات ایک بیلنس میں بنائی ہے پانتے ہیں سب لوگ میں نہیں کہہ رہا اپنے آپ پر لینا ہی نہیں اصول یاد رکھ لیں جب بھی کوئی بات کرے اپنے اوپر نہیں لینا آپ نے کہنا جی اس نے کہنا اس نے کہنا اپنے بارے میں آپ نے نہیں مانا ہماری کتاب یہ کہتی ہے کہ ہم نے لقد خلقن الانسان فی احسن تقویم میں چونکہ حافظ بھی ہو الحمدللہ اب یہ بھی آپ لوگوں کی حرانگی کی بات ہوگی کیونکہ کافی چاروں صوبے میں گھوم گو ماں کے کافی کچھ دیکھ لیا آپ جو فائنل سیٹل ہوئے ہیں تو ایک ارادے سے سیٹل ہوئے ہیں اور اس کو آگے اپنے ایک ویجن ہے اور اس ویجن کے ساتھ آج سا ہم بڑھ رہے ہیں انشاءاللہ تو اس کی یہ بھی ایک ریکوائر میٹ تھی کہ اس پہ بھی فوکس کریں بیلنس رکھنا ہے نا جی جب آزمائش میں ہیں تو پھر اس آزمائش میں ہم سب نے بچپن میں سائیکل سیکھی سب نے سیکھی نا جی میں نے بھی سیکھی سائیکل چلاتے وقت بچے کی سب سے بڑی آزمائش کیا ہوتی ہے گرنا بیٹی آپ بتائیں بیلنس جب تک آپ نے اس سائیکل کو بیلنس نہیں کیا ہوتا آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے اور ایک دفعہ جب آپ سائیکل کو بیلنس کر لیتی ہیں پھر کیا ہوتا ہے صحیح چلاتے ہیں صحیح چلاتے ہیں پھر آپ مزہ آتا ہے زگزگ جاتے ہیں پھر آپ مختلف جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں کافی کچھ کرتے ہیں آپ ایسے یا کی نہیں جبکہ اس سے پہلے کافی چوٹے لگتی ہیں یہ گوڑے گٹے چھل جاتے ہیں ہے نا کہ کونیاں چھل جاتی ہیں ایسے ہوتا ہے کی نہیں گرتے ہیں پڑھتے ہیں پھر سائیکل پہ پھر ایک سٹیج آتی ہے کہ آپ سائیکل کو پہلے کوئی سموتھ انداز میں چلاتے ہیں اور آپ بھول جاتے ہیں کہ پیچھے کیا تھا کیا تکلیفیں اٹھائی ہم نے انسان بھی اگزیکٹلی اسی سائیکل کے معنی پر اس کے زندگی اس سائیکل کے معنی پر اگر ہم اپنی زندگی کو بیلنس کرنے میں ایک دفعہ کامیاب ہو گئے اور یہ بات آپ کو کہیں بھی نہیں ملے گی ہمارے پاس اس کے پریکٹیکل فریمورک ہیں اور اس فریمورک سے میں بات کر رہا ہوں میں ہوایی بات نہیں کر رہا اور اگر آپ نے وہ فریمورک اپلائی کرنا شروع کر دیئے آئی گاڈ میں یہاں تک پہنچ سکتا ہوں آپ یہاں تک پہنچ سکتے کیونکہ میں تو پندرہ سال میں میں نے وہ اچیو کر لیا مسائل جو میں سوچ رہا تھا وہ اچیو ہو گیا میں پھر خیال آیا کہ نہیں یہ تو اتنی درمیان کی کہانی تھی کہانی تو بھی کہاں گئے ہیں تو تب اس کے سولہ گھنٹے لگتے ہیں لیکن ہم نے اب گپ شپ کے انداز میں اس کو بات آگے چلانی ہے تو یہ تو تیہ ہو گیا کہ انسان کے سب سے بڑی عزمائش کیا ہے زندگی کو بیلنس انداز میں گزارنا that's it done اب ہم آگے جاتے ہیں ایک وقت تھا کہ ایک لفظ کافی بکا وہ لفظ کافی یوز ہوا لوگوں کو انسپائر کیا لوگوں کو بدلہ اس لفظ نہیں علامہ صاحب فرماتے ہیں کہ آسمانوں پر نظر کر انجمن و مہتاب دیکھ صبح کی بنیاد رکھنی ہو تو پہلے خواب دیکھ کھول آنگ زمین دیکھ فلک دیکھ فضاء دیکھ مشرق سے اُبھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ ٹھیک ہے وہ لفظ کیا تھا خواب dream پھر ایک social human right activist مارٹر لوتھر سب جانتے ہیں آپ black american بڑی قربانی دی انہوں نے american blacks کے لیے ان کی ایک بڑی famous speech ہے i have a dream سب آپ ان اس speech نے اس شخص کو بلدیو تک پہنچا دیا اور وہ anaphoric way میں چلتا ہے یہ ایک rhetorical device ہے چونکہ ہم وہ توسپاسر سے لنک ہے تو اس میں speech کے دوران rhetorical device use کرتے ہیں آپ اس میں triads ہیں similes ہیں metaphors ہیں تو یہ بھی ایک rhetorical device ہے جس کو anaphoric کہتے ہیں جب آپ کسی بھی paragraph کے شروع میں ایک لفظ کو بار بار repeat کرتے ہیں تو وہ hammering ہوتی ہے وہ strike کرتا ہے i have a dream for america this this i have a dream پھر next paragraph یہ speech اس کو بلندی تک لے گئی چونکہ ہم تو speeches کرتے رہتے ہیں تو ہمارا تو اب واسطہ پڑ گیا اسی سے framework کا فائدہ دیکھ لیں نظر آرہا ہے آپ کو i have a dream تو یہ لفظ dream جو ہے نا خواب خواب سوری خواب نہیں خواب صحیح لفظ اردو اس کی خواب ہے یہ بڑی یہ لفظ بڑا بکہ بڑے لوگوں کا inspire کیا اس نے پھر جب industrialized age سے ہماری information age پہ جب ہماری life change ہوتی گئی جو کہ آج کے لئے information age ہے حالانکہ ہماری جو schooling ہے وہ industrialized age کے اوپر بیس کر رہی ہے کیونکہ ہمیں چاہیے کہ ہم جل سے اس کو shift کر لیں اس کے اوپر کیونکہ نقصان پہنچا رہے ہیں ہمارے بچے جو ہیں نا وہ ایسے کیونکہ میں finance سے میرا تعلق ہے تو میں بڑی assignments پہ audits پہ میں رہا ہوں تو اس میں arbon billions کے جو ہیں نا وہ projects پہ میں میں رہا ہوں تو اس میں یہی batches میں نا کیونکہ وہ school میں نا ایک ہی batch کے بچے ہوتے ہیں تو ایک بچے اس سے کچھ بھی نہیں سیکھتے جو پہلا مرہا system تھا اس میں بچہ بڑوں کے ساتھ ہوتا تھا جیسے آپ یہ بچے ماشاءاللہ ہم جیسے بڑوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں تو اب یہاں سے سیکھ رہے ہیں اب یہی بچے میں سکول میں کیا سیکھیں گے کچھ بھی نہیں تو اب وہ industrialized age تھا کیونکہ ان کو raw material finish good work in process and finish goods کیونکہ ہم cost account سیسٹم پتا ہے ہمیں تو اس میں وہ ایک ہی batches میں تو یہ بچی بھی ایک ہی batches میں چل رہے ہوتے ہیں اور by the age 20 and 25 فارغ ہو جاتے ہیں ان کی زندگی فارغ ہو چکی ہوتی ہے تو لفظ خواب جو ہے یہ آہستہ convert ہوا کس میں vision میں ٹھیک ہو گیا اب ہم corporate کو چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ corporate ایک بہت بڑی دنیا ہے confusion سے بھری ہوئی ہے اور جیم کولنز جو ہے جو کہ سٹینفرڈ graduate ہیں American business consultant ہے author ہیں بڑے وہ صرف یہ کہہ رہے ہیں vision کے بارے میں جو دنیا اس ٹائم vision کو discuss کر رہی ہے میں اس کی بات کر رہا ہوں کہ this word has been tossed around by so many people and used in so many different ways but that is created more confusion than clarification agreed 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 تو یہ تو بات ختم ہوگی اب اس کو تم سائٹ پہ کر دیتے ہیں ہم اپنے پرسپیکٹیو میں بات کرتے ہیں جن سے ہم relate کر سکے ہیں ہمارے ایک ملک ہے ہمارے ایک ideology ہے ہمارے ایک system ہے تو اس پر فوکس کریں ٹھیک ہے ان سے وہ چیز لیں جو ہماری ضرورت ہے جو ہماری ضرورت نہیں ہے اس کو چھوڑ دیں ہم اپنے پر فوکس کریں تو اس مختصر سے وقت میں اب میں صرف فوکس یہ کروں گا کہ vision کیا ہے اور vision کے functions کیا ہیں تاکہ ہم اس chapter کو close کریں اور پھر آپ لوگوں سے سوالات لینا شروع کر دیں vision is basically the picture of the future that we want to see very simple ٹھیک ہے picture of the future that we want to see it's the ability to plan and think about the future that's simple کیا دیکھ رہے ہیں تین قسم کے سوالات آپ کی زندگی میں کیا کیوں اور کیسے کیا ہے کیا کیوں اور کیسے یہ بڑے important word ہے ہمارے زندگی کے اور ان تینوں کے ہمارے پاس جواب ہونے چاہیے کیا what اب language standardization بھی کر لیں بڑے تھوڑے سے یہ thick ہے کیونکہ میں اس لیے آپ کو encourage کر رہا ہوں کہ آپ جب اس training میں بیٹھیں گے اور جب آپ نکلیں گے تو آپ you would be totally different person totally transformed تو میں صرف یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ اب vision جب ہم کہتے ہیں نا کہ ہم کیا چاہتے ہیں future میں تو اس میں کوئی اس کو goal کہتا ہے کوئی اس کو mission کہتا ہے کوئی اس کو کیا کہتا ہے ایسے لفظ ہیں نا اس کو ختم کر دیں ایک لفظ پر focus کر لیں وہ کیا ہے vision that's it بات ختم ہو گئی close آگے جائیں وہ vision آپ کیوں چاہتے ہیں یعنی جو vision آپ کرنا چاہ رہے ہیں وہ vision آپ کیوں چاہتے ہیں why do you want that vision reason اس reason کو آپ لکھے purpose ختم کر دیں اس کو آپ یہ کہیں کہ جو میں آگے چاہ رہا ہوں وہ میرا vision ہے اور جو اس کی پیچھے reason ہے وہ میرا purpose ہے پر آخری بات اس کو میں achieve کیسے کرنا ہے اس کے لئے achievement کے لئے کیا کیا لفظ استعمال ہوتے ہیں planning goal setting کیونکہ language جو ہے نا یہ بہت جو ہے نا بہت مشکل چیز ہے اور language transition نہ ہونے کی وجہ سے مڑا بیرہ تو جب ہم کہتے ہیں کہ how I am going to achieve that vision it is called strategy ختم ہو گی تین لفظ vision اس کے بعد کیا ہے purpose اور جب ہم کہتے ہیں how تو کیا کہتے ہیں strategy بس اپنے زندگی کو برائے مربانی اس کو ذہن میں رکھ لیں اس سے آگے دلدر نہ ہوں اور نقصان اٹھائیں گے نقصان کیا ہوگا ایک لفظ ہے important کیا ہے اس کے کیا meaning ہے ضروری significant اہم جس کے پر گزارا گزارا نہ ہو اب کتنے meanings ہیں مثال ایک بندہ ہے ایک بوس ہے وہ اپنی employee کو کہتا ہے یہ فائل پکڑو یہ بڑا important کام ہے یہ کیا ہے یہ مجھے ابھی چاہیے مجھے فوراں چاہیے وہ کہتا ٹھیک ہے سر وہ جاتا ہے اپنے کمرے میں فائل ادھر ہی رکھ دیتا ہے کچھ در کے بعد بہت ساتے ہیں کوئی گھنٹے دو گھنٹے بعد ٹیلتے ہوئے بہت ہے نا وہ دیکھتے ہیں کہ جناب فائل تو ادھر کی ادھر ہی پڑی ہوئی ہے فائل تو ادھر کی ادھر ہی پڑی ہوئی ہے کہتا ہے آپ کو میں نے بھی کہا تھا کہ یہ بڑا important ہے اور آپ نے فائل سائیڈ پر رکھی ہوئی ہے میں نے کہا سر بلکل یہ important ہے تب ہی تو میں نے سائیڈ پر رکھی ہوئی ہے سنبھال کے رکھی ہوئی ہے کیوں بھئی سر اب باس کیا سمجھ رہا ہے باس کہتا ہے یہ جو employees ہوتے ہیں یہ انتہائی irresponsible لوگ ہوتے ہیں ان کو نہ سمجھ بھوج ہوتی ہے نہ یہ کام ڈھنگ سے کرتے ہیں نہ کوئی ترتیب ہے ان کے اندر time زائی کرتے ہیں اب دیکھو یہ بڑے نالائک ہوتے ہیں اور بلا 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 جو employee ہے وہ باس کے بارے میں کیا سوچ رہے ہیں کہ باس ہوتے ہیں ان کا تو بس ہر وقت temperament ان کا تو کام ہی نہیں سارا دن ڈان ٹپٹ اور بس یہ کام آتا ہے اور دنیا کا کام آتا ہی نہیں ہے حقیقت میں نہ boss غلط ہے نہ employee غلط ہے مسئلہ کہاں پہ ہے misunderstanding because of language standardization نہیں ہے got it اب چند میں آپ کو چھٹکلیاں دے رہا ہوں تاکہ آپ کا دل کرے گا آپ کو تھوڑا سا نہیں آپ کٹرنگ پہ جاتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کوئی ڈس چیک کرا دے تا پھر آپ گرم 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 کھلا دیتے آپ دل کرتا ہے بڑا مزدار ہے تو اس ہی ہماری ہماری کیسی ہاتا ہے اب ہم آتے ہیں کہ ویژن کے فانکشن کیا ہیں ویژن کے فائدے کیا ہیں ویژن کے ہونے سے کیا فائدے ہو سکتے ہیں ہمیں ٹھیک ہے جی گرمی آرہی ہیں اس دفعہ گرمی میں لوگ کہاں جاتے ہیں نورڈن ایریا جاتے ہیں آپ لوگوں کا بیرادہ جانے کا اگر میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ اس سال گرمی میں جائیں گے نورڈن ایریا تو آپ کس گاڑی میں جائیں گے مثال کا طور پہ اکثر ہم لوگ کار میں جاتے ہیں ایسی ہے اچھا میں آپ سے کہتا ہوں کہ آپ ایسے کریں کہ آپ کار بڑا خوشگوار گزرے گا ایسے ہے کی نہیں ٹھیک نہیں اچھا اب یہ جو جیپ ہے اس کی کریکٹریسٹک کی وجہ سے اس کے فنکشن ہیں اور اس کار کی کریکٹریسٹک کی وجہ سے بھی اس کے فنکشن ہیں یہ مانتے ہیں میں ساتھ اسی مثال بھائی صاحب ہیں ان کا قد لمبا ہے چھوٹا درمیان ہے اب میں کہتا ہوں کہ یہ بلب جو ہے میں لگا لیں میں نہیں لگا سکتا اب ان کی کریکٹریسٹک جو ہے ان کی ہیٹ زیادہ ہے تو انہیں بڑے آرام سے بلب لگا لیا تو ان کا فنکشن بہتر ہوا میں وہ فنکشن نہیں دے سکتا جو فنکشن یہ دے رہے ہیں اگزیکٹلی اسی طرح وہ جیب جو ہے فنکشن جو جیب دے سکتی ہے وہ کار ٹھیک ہو گیا اب اس میں دو چیزیں ہیں ایک ہوتی ہے فنکشن ایک ہوتے ہیں کریکٹریسٹک کریکٹریسٹک اس کی خصوصیات ہو گئی اس جیب کی اور فنکشن اس کے افعال ہو گئے اس کو اردو میں افعال کہتے ہیں ان ایجن سے ہم آلٹیمیٹلی وہ کام کرتے ہیں اس کریکٹریسٹک میں جو سب سے پہلی کریکٹریسٹک جیب کی ہے اس کو کہتے ہیں ٹریکشن کیا کہتے ہیں ٹریکشن کا کیا مطلب ہے گرپ روڈ گرپ ہے اس کو دوسرے اس میں گرپ کہتے ہیں اس کا سیکنڈ فنکشن جیب کا کیا ہے کلیرنس کیا ہے جی کلیرنس کلیرنس کیا ہے جو روڈ سے اس کا جو فاصلہ ہے وہ کافی ہے ٹھیک ہو گیا تو کیا ہوتا ہے کہ وہ بمپی جگہوں پہ جیپ گزر جاتی ہے ایسے ہے کی نہیں سخ جو پہ گزر جاتی ہے تکراتی نہیں ایسے ہے نا شفق اچھا اس کا تیسرا فنکشن ہے پاور جیپ is مور پاور فل دین کار اچھا اس پاور کے وجہ سے وہ جیپ مختلف کھائیوں میں انچی جگہوں پہ گہرائیوں پہ وہ جیپ بڑے آرام سے سیل کرتی ہوئی اور آپ کا سفر بڑا خوش گوار گزرتا ہے تو یہ ہو گئی فنکشن اب اس کے کریکٹریسٹک کی طرف آجائیں اس کے کریکٹریسٹک یہ ہے کہ وہ فور ویل ڈرائیو ہوتی ہے اس کے آل ویل ڈرائیو بھی ہم کہتے ہیں اس کو اچھا جب چار ٹائر چلتے ہیں تو اس کے وجہ سے ٹریکشن اچھی ہوتی ہے سمجھ جی کیونکہ کار کی فور ویل ڈرائیو نہیں ہوتی تو وہ تو جس کے وجہ سے آپ کو پاور مل رہی ہے فنکشن کی شکل میں ایک اس کی کریکٹریسٹک ہے لور سینٹر آف گریو وہ لوگ جو کہ ڈیزر سفاری اگر ان کو اتفاق ہوا ہو میڈل اس میں تو اس میں یہ ہے کہ جیب جو ہے نائنٹنگ کے انگل پر جیب جا رہی رہی جیسے نائنٹنگ انگل پر جیب جا رہی تو وہ فال بیک نہیں ہوتی یہ اس کی ایک کریکٹریسٹک جیب جو کہ کار کی نہیں ہے تو اگر آپ یہ فنکشن چاہتے ہیں تو یہ خصوصیات اس چیز میں ہوں گی تو یہ فنکشن ملیں گے یہ میٹافور سمجھ گئے آپ اب میں یہ کروں گا کہ اس میٹافور کو کنیکٹ کرنے کی کوشش کروں گا ویجن کے کنسپٹ کے آب ٹھیک ہے اب آپ جا رہے ہیں سفر پہ نوردن ایریا کے اور ہم کہتے ہیں یہ زندگی بھی ایک سفر ہے ہے کے نہیں تو یہ جو سفر نوردن ایریا والا آپ چاہتے ہیں کہ بڑا پاور پاورفل ہو انگیجنگ ہو موٹیویٹی ہو ایزی ہو تو یہ فنکشنز آپ کو کب ملیں گے جب اس میں وہ کریکٹریسٹکس ہوں گی تو زندگی میں بھی جب آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی پاورفل ہو انگیجنگ ہو تو یہ فنکشنز کب ملیں گے آپ کو جب آپ کی زندگی میں ویجن ہوگا کہ جب آپ کہتے ہیں کہ وہ نورڈن ایریا کا سفر سفر ہے اور یہ زندگی بھی ایک سفر ہے یہ مانتے ہیں تو سب سے پہلا فنکشن یاد رکھئے سب سے پہلا فنکشن ویجن کا ہونے کا وہ یہ ہے کہ ویجن گیوز اس ڈائریکشن ہمیں وہ ڈائریکشن دیتا ہمیں اس سے مد دیتا ہے ٹھیک ہے آپ بور تو نہیں ہو رہی ہے بور تو نہیں ہو رہی ہے سوچ رہی ہے آپ میں اس طرف ڈال دیا ہے آپ کنیکٹ کرنے کی کوشش کر رہی ہیں تو جب آپ کے لائف میں ڈائریکشن ہوگی تو آپ کا سفر اچھا گزرے گا کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ سویرے ائرپورٹ چلے جائیں اور فلائٹ انفرمیشن بورڈ آپ کے سامنے ہو اور آپ کہیں کہ ایسا کرتے ہیں آج میں دبائی جاتا ہوں کبھی ایسا ہوتا آپ کہتے ہیں نہیں میں ایسی چھوڑا دبائی میں ٹوکیو جاتا کبھی ہوا کبھی کسی کے ساتھ ہوا بتا کوئی مسئلہ نہیں برا مانے یا نیند میں چلا گیا ہو یا آج میں چورائے پہ جا کے لوگوں سے پوچھو میں کدھر جاؤ ہمیں کیا پتہ آپ نے کدھر جانے ہے جدر پرسی چلے جاؤ ہمیں ایسا نہیں ہوتا ہمیں پتہ ہوتا ہمیں جانا کدھر ہے کیونکہ جو ہی زبان ڈیفرنٹ ہے نا ٹوکیو کی کلچر زبان ہر چیز ڈیفرنٹ ہے سمت آپ نے چینج کی پرائیٹیز چینج ہوگی کتنی مشکل ہے کبھی ایسے ہوتا ہے کہ آپ بغیر سمت کے سفر شروع کر دیں تو یا جب ایک زندگی کا جو چھوٹا سفر ہے جو میکسیمم دس گھنٹے کا ہو سکتا ہے بیس گھنٹے کا ہو سکتا ہے میری کاجی فیملی آسٹریلیا میں ہے اب وہاں پہ آپ پہ کتنے گھنٹے لگتے میکسیمم بارہ گھنٹے پندرہ گھنٹے یہ ہی ٹرابل ہے جب ہم اتنے چھوٹے وائے کے سفر کے لیے اتنی پلاننگ کرتے سے دوہزار دس سے گزر کے یہاں تک پہنچا ہے سفر جرنی اب جرنی میں دو چیزے ہوتی ہیں وہ دو چیزے کیا ہوتی ہیں اب آپ لوگو بھی تھوڑا سا میری پاٹیسیپیٹ کریں نا آپ لوگ سنی جا رہے ہیں سنی جا رہے ہیں سفر کرنے میں دو چیزے ہوتی ہیں چلے میں آپ کو آسان کر دیتا ہوں پہلی نہیں پوچھتا دو چیزے کونسی ہوتی ایک تو آپ نے کہا منزل دوسری کونسی چلنا کونسی ہاں گوڈ مومنٹ ویری سمپل دو چیزے ہیں ہمارے زندگی میں مومنٹ تو ہے ہمیں سہر بندہ دوزار دس سے یہاں تک تو پہنچا ہے اور وہ مومنٹ ہم روک بھی نہیں سکتے اور یہ سفر چل رہے ہیں سوال یہ بڑا ہوتا ہے یہ ہمیں لے کہاں گے ہم جا کے در ہاں جا رہے ہیں ہمارے ڈسٹینیشن کیا ہے کہ دوسری چیز ڈسٹینیشن ہے نہیں جو ڈسٹینیشن ہے وہ کھاں ہیں مومنٹ ہے نا ٹوکیو سے جپان سے جپان سے ادھر سے ادھر سے ادھر ادھر سعودیہ پھر گھر آپس کہیں بھی نہیں گئے کہیں بھی نہیں گئے سال چپ گئے 2010 سے 2015 آ گیا آ گیا یہ ہمیں کہاں لے کے جا رہا ہے یہ سفر کہاں لے کے جا رہا ہے مومنٹ ہے ہم روک نہیں سکتے دوسری چیز کدھر ہے ہماری ایک بک ہے بچوں نے پڑی ہوگی ہاں مووی بھی ہے میں نے تو بچپن میں دیکھی تھی اس وقت کے زمانے کی جو مووی بنی ہوئی تھی اور لیبرنس وغیرہ اور اس میں جو ہے نا وہ زک زک اور کافی چیزیں جو ہے نا اس میں بڑی انٹرسٹنگ مووی تھی وہ اس میں ایلیس جو ہے وہ جب ونڈر لینڈ میں جاری ہوتی ہے تو آگے سے نا ایک بلی آتی ہے اب بلی جو ہے وہ ایک قسم کا میٹافور ہے وزڈم کا ایسے ہیں نا وہ لیٹسٹ میں اولا رہا آ کر تو بلی اسے پوچھتی ہے جب وہ ایک چوک پہ آتی ہے ایلیس تو بیٹا کیا پوچھتی ہے بلی اسے یہ کہاں جا رہے ہیں بلی اسے یہی ہیں ہاں دیکھیں نا بچوں نے پڑا ہوا ہے اب اس کے اندر دیکھیں نا کتنے سبلیمندل میسیجز ہیں بڑے سٹرانگ قسم کے اور آپ کو مزے مزے سے وہ کہانیوں میں آپ کو بتا رہا ہوتا ہے بٹ فوکس یہ ہو کہ وہ آپ کو بتانے والا ہوس میں بلی اسے ایلیس بلی سے پوچھتی ہے کہ تیل می دو رستے ہوتے ہیں چوکا جاتا ہے تو بلی کیا اسے پوچھتی ہے کہ ایلیس فرس تیل می آپ کان جانا چاہتی ایلیس سواب دے دیئے گا ایڈونٹ نو پھر آپ جہاں مردی چلے جائیں آپ کو یہ نہیں پتا کہ آپ نے جانا کدھر ہے تو پھر آپ جس روڈ پہ چلے جائیں تو ہمارے زندگی میں بھی کچھ ایسی ہی ہے ہم بھی دوڑی جا رہے ہیں ایسا ہے نا دوڑی جا رہے ہیں بتا اینی کہاں جا رہے ہیں جانا کدھر ہے کبھی آئیس تا کبھی تیر اس لیے زندگی میں جب اس طرح کے سیچویشن آ جائے جب ہمیں یہ نہ پتاو کہ اپنے جانا کدھر ہے تو کوشش یہ کریں کہ ادھر بریک مار لیں ٹھیک ہے نا ادھر کیا کریں سٹاپ ٹھہر جائیں کیونکہ ایسا نہ ہو کہ آپ جاتے 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 پھر آپ کو لمبا ایوٹر لینا پڑے گا کبھی زندگی میں آتا ہے اچھا یار میں ایسے کرتا ہوں میں ڈاکٹر بن جاتا ہوں یہ ڈاکٹر جو ہے نا بڑے پیسے کماتے پھر بندہ کہتا ہے نی نی یار میں بنتا ہوں چارٹر کارن بن جاتا ہوں چکہ میں خود بھی اس فیسے گزراؤں یہ مزے بڑے ہوتے ہیں بعد میں بڑی اچھا نوکری مل جاتی میں دو سی او بن جاتا ہے سی او فو بن جاتا ہے ٹھیک ہے نا اور یہ اور وہ پھر کہتا ہے نہیں نہیں میں یہ کرلوں میں وہ کرلوں وہ کہتا ہے نا ارادے بانتا ہوں سوچتا ہوں توڑ دیتا ہوں ارادے بانتا ہوں سوچتا ہوں توڑ دیتا ہوں کہیں ایسا نہ ہو جائے کہیں ایسا نہ ہو جائے ایسی صورتحال ہے ہماری کے نہیں so vision gives us a direction the first function کیا ہے vision gives us direction where to go or if we don't have a vision we have no direction جی جی you said that we need to have a منزل I'm a mom I'm a wife I love Allah I want to work too you understand so that means the person inside me is having so many destinations if I'm giving my whole self to my work that means I'm compromising my motherhood if I'm doing both so madhub I really like whatever you said but when you said what's your vision my baby came up to my mind then my parents came up to my mind then I want to serve the society as well but then I say oh no I'm getting salary from the office so again I got clear about the vision I really liked it but now there is another confusion I don't know how because the whole your entire confusion will be removed after attending that vision workshop okay okay now you have different roles in life you said it that they are for writing balance because this balance is 4 hours in session this balance you need 4 hours in session because you have different roles because you have different roles look how many roles you can tell you are a mom I said 4 but I guess there are 10 more than 20 roles okay you have each and every one of you have 20 roles in life must be very easy very easy our vision should be with all our roles in our mind that is that is that is that's an intermediate vision that's it intermediate vision that's a vision that's a vision because obviously now this balance it has a set chart it has a rules rules are which we have a training in our mind we have MPLs minimum performance level Quran's verse in allah ya'muru biladli walihsan Allah 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 you have a hukum dheta adal ki or ahsan ki betkismet ki kiya 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 arabi ku urdu se semjnye ki koyshish karen aysan kiya kiya mtl main jenab repeat it ay aysan 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 lafuz ay walihsan urdu nfiz ay haan urdu ya que adal ki or ahsan ki ahsan dhucran pey karna ya kud pey karna haan dhikha na konfizyon agi na ahsan ke mtl excellence aysan 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 ay 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 mtl you mean to say for example if I'm a good worker but a less good mom so that means vision needs balance balance adal começou a with o concluded what he okay I guess this means r thank you so much so yo acho that was would time to not could stop to say نہیں کر سکتے کسی کو خوش کر کے نہیں کر سکتے it's a whole framework اور یہ میری جو اس training کا جو clientele ہے وہ پوری دنیا ہے اس time مزید کے بعد مثال اگر آپ لوگ اگر اس vision کے trainer بن جائے نا تو پوری دنیا آپ کے سامنے ہے ایک believe you me پوری دنیا کو ضرورت ہے اس time اس concept کی ہمارے پاس trainers تو ہیں stress management کے ہیں time management کے ہیں اور بھی ہیں performance ہے ہر چیز ہے لیکن vision کی training کے ہمارے سمجھ لیں کہ ہمارے سامنے پوری دنیا پڑی ہوئی ہے جن کا vision clear ہونے والا ہے کیونکہ jim collins رہ گیا پیچھے رہ کیا گیا پھر وہ confused ہے وہ کہتا ہے کہ this word is creating confusion rather than clarification that's it وہ لوگ جو اپنے excellence کے اوپر ہیں اس time وہ اس کو defining کر سکے وہ ہم انشاءاللہ کر رہے ہیں ہمارے پاس framework کیا اس quality علمدلہ جب میں آپ کو practical example دیئے کہ سال پہلے میں کسی کے سامنے بات بھی نہیں کر سکتا تھا اور آج میں بڑی بڑے فورم پر speeches کرتا ہوں کچھ تو ہو جائے نا اور اس framework میں جو functions ہے اس کو میں نے صرف ایک function ابھی آپ کو بتایا ہے اب اس کا second function ہے کہ if we do not have a vision our life is at a severe risk we are at a severe risk ٹھیک ہے اور third function اس کا یہ ہے ہے کہ life gives us motivation and the next one is life helps us fight adversities اگر زندگی میں چھوٹے لگتی ہیں تکالیف ہوتی ہیں ان کو fight کرنے کے لیے ہمیں vision چاہیے اس کا next function ہے کہ اگر زندگی میں vision ہوگا تو آپ opportunities کو avail کرنے کے قابل ہو جائیں گے اب میں اپنی زندگی میں problems کو opportunities دیکھتا ہوں اور میرا اگر vision نہیں ہے تو میری پسے ملے پروبلم ہیں اس ڈائم اتنے پفرانہ پاکستان میں why Pakistan is called a land of opportunity why Pakistan پاکستان پرابلمز ہیں جہاں پرابلمز ہوتے ہیں وہاں opportunities ہوتے ہیں اور opportunities کو وہی شخص پتانتا ہے جس کا vision ہوتا ہے agreed اور last function ہے اس کا if you don't have a vision your ability to not become an instrument of an undesired vision will increase اگر آپ کی زندگی میں vision نہیں ہے you will become a tool of an undesired vision جو آپ نہیں چاہ رہے بڑا خطرناک ہے اگر آپ کی زندگی میں vision نہیں ہے your life is at a severe risk آپ لگے جائیں گے اور ہم لوگ جو ہیں ہمارے اس میں yes vision کے لئے کوئی time limit نہیں ہے vision is should be ultimate transcend کرے آپ کی زندگی آپ مر جائیں میں مر جاؤں مر گیا چھیک ہے کون سے کیامت آجائے گی میں مر گیا آپ لوگ مر جائیں تو کون سے کیامت آجائے گی کچھ بھی نہیں فرق پڑے گا دنیا کو کچھ بھی فرق نہیں پڑے گا تو میں اگر مر گیا کل تو جو میرا vision ہے وہ transcend کرے وہ جو میرے بچے ہیں ان کو پتا ہو جی کہ میرے پاپا کا یہ vision ہے اس کو اگر کرے تب ہی تو چودہ سو سال دنیا پہ ہم نے حکومت کی ایسے بچوں کا کھیلتا ہو تین برے آزوں پہ ہم نے حکومت کی کوئی مزاق تھا ہمیں تو پتا ہی نہیں ہے اس کا کیونکہ system ایسے ہم پہ لاغو ہو گیا ہے کہ ہم اس system سے نکل ہی نہیں رہے ہم نے اس assume کر لیا ہوا ہے کہ ہم اس میں سے نہیں نکل سکتے جبکہ ہم آرام سے نکل سکتے ہیں کیونکہ میں individual کے passage میں تو اس سے نکل آئے ہوں امریک کوشش یہ ہے کہ لوگ بھی نکلیں اور جب آئیسے سے لوگ نکلیں گے کاروان بڑھتا جائے گا یہ مختلف functions ہیں فیلہ حال تو یہ ہے اب اگر آپ کے کچھ سوالات ہیں تو پلیز مجھے گا سر 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 اللہ بیس نگ اس نگ اس کو مجھے گا رئیسے میں فہم مجھے گں ہم اپنے لحاظ سے ہر انسان ہم سوچ کے لحاظ سے اپنا ایک وزن کر رہا ہے اور وہ ہم مت prominence اس رلیٹی تو اس اور ہر کس رہا ہے یہ وزن کی بیسک جو ترم آجی رہا ہے خاص لگا what he actually narrated us کہ یار what vision actually is ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں کو vision کے ساتھ create کر لیتے ہیں اور یہ جو جن کالنس کی بات ہے نا کہ ہم vision کو actually illusion کے ساتھ match کر لیتے ہیں اپنی fantasize dreams کو جو ہے ہم vision سمجھ لیتے ہیں اور آپ کتر ادھر نکل گرنے ہیں اور آپ کا دماغ جانا اس چیزوں کو clear نہیں کر پاتا تو vision is something is very very high اور آپ کو اس certain level کو سمجھنے کے لیے ایک اپنا ایک intellectual level بھی up کرنا پڑے گا چیزوں کو سمجھنے کے لیے otherwise آپ vision کی definition کو سمجھ نہیں سکیں گے اس کی ideology کو جو ہے وہ آپ grip نہیں کر سکیں گے اب نگاہ بلند نگاہ بلند ایک سب سے بڑی definition ہی leadership کی جو ہے وہ اقبال دے رہا ہے کہ نگاہ بلند that is the vision communication جان پرسو یہی ہے what's the vision has you narrated that تو ہمیں وہ جو آپ نے بڑی خوبصورت باب اس کو کی کہ ہمیں گھر ادھر جاگے confused نہیں ہونا کیونکہ لوگ confusion میں چلے جاتے ہیں vision کے اوپر سوچتے ہیں ہر انسان کی خواہش ہو کہ ایک successful آدمی بننا ہے ایک excellence کو achieve کرنا ہے ایک چیز پر ہم نے level پہ پہنچنا ہے لیکن وہ اس process کے اندر جو ہے نا وہ process کے اندر کیونکہ وہ آپ نے بڑی خوبصورت example دی کہ ہم نے ایک سفر پر جانا ہوتا ہے ہم ایک چیز کی characteristics دیکھتے ہیں اور جس کے functions کو دیکھتے ہیں the main thing is that we have to work on the things جو آپ کا معاشرہ ملتیوز بھی ہوگا I guess آپ بڑا strong بڑا clear ہے human's characteristics and functions let's start the first steps to those things اور تاکہ ان چیزوں کی awareness ہو گی تو آپ ایک vision تک کے level پہ پہنچیں گے اور کیونکہ اور آپ نے ایک اور بات بڑی خوبصورتی میں آپ سب کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں یہ جو problems ہوتی ہیں that is opportunities I guess as a psychologist I am happiness is a myth happiness is a myth ہم آئے نہیں ہیں happiness کے لئے say right I agree with you happiness is a name of problem if you don't have problems in your life you can't be happy نہیں دیکھیں جو اب سورہ ایک فجر ہے قرآن کی وہ آپ پڑھیں بڑی زبردست آپ اس میں ڈوب جائیں گے تو اس کی جو آخری آیت ہے یا آیت حنف سلمطمئنہ ارجعی الاربک رادیات مردیہ فتخلی فی جر بادی ودخلی جنتی تو آپ نے جو بات کی ہیپینس کی تو ہیپینس تو ہمارا ٹارگٹ ہی نہیں ہے ہمارا تو ٹارگٹ کانٹنٹمنٹ ہے چونکہ نفس کے تین لیول ہے نا نفس ہمارا نفس لواما نفس مطمئنہ آپ کس لیول پہ ہیں نفس ہمارا پہ ہیں تو نفس لواما پہ آجائیں مربانی کریں ضمیر پہ آجائیں ضمیر آپ کو کیا کرتا ہے تو پہلے تو اپنے اس کرنٹ سچویشن میں آپ یہ دیکھیں کہ آپ کس لیول پہ ہیں نفس ہمارا وہ ہے جو کہ آپ کو مبتلا کرتا ہے ظلم کے لیول پہ ہوتے ہیں آپ نفس ہمارا پہ آجاؤ تھوڑا سا جنجوڑا اپنے آپ کو ضمیر کو اللہ کو بڑا پسند ہے لا اقسم بن نفس اللہ واما اللہ قسم کھا رہا ہے نفس اللہ واما کی اتنا پسند ہے اللہ کو اتنا اللہ رحم دل ہے کہ اللہ آپ سے نفس مطمئنہ کی دیو ڈیمانڈی نہیں کر رہا قسم وہ نفس اللہ واما کی کھا رہا ہے تاکہ انسان کو یہ ایک ایک انرجی ملے ایک ہوپ ملے کہ میں فٹا فٹ اس جو گناہ کی زندگی ہے اسے بچ کے میں اس پہ لیول پہ آجاؤں اس کے بعد نفس مطمئنہ ہے کیونکہ اس کے ساتھ ہی جنت ہے نا آگے کیا ہے اس کے ساتھ ہی فوراں ختم ہوگی نا بات تو جو آپ ہمارا جو ڈیزائیڈ ہے ہمارا جو زندگی کا مقصود و مطلوب ہے وہ نفس مطمئنہ ہے اور یہ نفس مطمئنہ ہی اسی سے مل سکتا ہے کہ جب آپ نے زندگی کے ڈیفرنٹ رولز جو ہیں نا اس کے انڈیویجیل رولز میں آپ اپنے وزن بنا کے جب ان کو آپ کلیکش کرتے ہیں then it becomes an ultimate vision and to make a balance to make a balance in that and by then you will become a person of a contented person and that's our life that's our purpose اگر ہمی سے دور دور ہوں گے ہماری وہ سائیکل نہیں چل سکتی پھر گر پڑیں گے I guess کہ ہمارے نبی پاک نے بھی کبھی سرہنہ صلی اللہ نے ان لوگوں کو جب تبلیغ کی تو یہ نہیں بتایا تھا کہ ہم پوری ملک پہ پوری دنیا پہ حکومتیں کریں گے یہ vision انہوں نے ایک ترانسفورمیشن نہیں دیتی well done well done that's the best point نئی 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 تھی well done very good basic characteristics of human personality پوائنٹ پوری اس کے بعد آپ example دیکھیں کہ پورے ورڈ پہ مسلمانوں نے ہزاروں سال اپنے دیا لیکن بعد میں آپ تاریخ پہ جب آپ گہرائیوں میں جاتے ہیں تو اس کے بعد خلافت راشتہ کے بعد بنومیہ والے آتے ہیں سو سال ان کی حکومت ہوتی ہے اور اسی دور میں آپ کے تاریخ بن زیاد اور ایک ہی ٹائم پہ وہاں سے تاریخ بن زیاد سپین میں کوڑوبا میں جاتے ہیں یہاں سے آپ کے محمد بن قاسم ادر آتے ہیں انڈیا میں آتے ہیں آپ کو مزاک ہیں میں تو تاریخ پڑھ کے جب میں نے پہلی تاریخ پڑھین ہے تو میں تو کئی دن روتا رہا اور سو نہیں سکا یہ کیا ہے وہ کتنا بڑا فرادو ہے ہمارے ساتھ مطلب چھوڑی کانٹے جو ہم ہمارا مولوی کہتے ہیں کہ یہ حرام ہے پتہ چلا کہ جو پچاس سال جو آخری حکمران تھا بنو مئیہ کا جو وہاں سے بھاکے بنو عباس کے دورت میں پچاس سال حکومت کی اس ظالم نے کتنا زبردست ایڈمنیسٹر تھا کہ ویسٹ والے جب آتے تھے کوڑوما میں انٹر ہوتے تھے تو ان کا جو بادشاہ تھا کئی جگہ پر بے ہوش ہوتا تھا پھر اس کو اٹھاتے تھے اس کے روب اور دب دب اتنا ہوتا تھا وہ گرینڈیور اتنا تھا سپین کا وہ روڈز اور سٹرکچر کہ وہ بے ہوش ہوتا تھا پھر اس کو پانک پھر اس کو اٹھاتے تھے آجا وہ پھر بے ہوش ہوتا تھا آخیر وہ بادشاہ کے سامنے بیٹھ جاتا تھا اور اس کی ٹانگیں کام پر ہی ہوتی تھی this was our past اور وہ چھوری کانٹے اس کا ایک بندہ تھا جس نے جات کیا تھے اور اس سے گوروں نے یہ چھوری کانٹے کھانے سیکھی کیونکہ گورے تو رہاتے نہیں تھے سب سے اچھا گورہ وہ ہوتا تھا کہ جس سے ساٹھ ستر فٹ دور تک بندہ بات کر سکتا تھا اتنی سمیل آتی تھی ان سے یہ ہمیں کوئی نہیں بتاتا تھے کہ اب میں تو پورا نقشہ اسٹرہ میرے ذہن میں کہ کہاں کدھر گیا بنو مئیہ بنو باس یہ کہے چھ سو سال سارے چھ سو سال ان کی سلطنت عثمانی آیا 1920 میں ماری کمت ختم ہوئی دنیا کے اوپر 1920 میں ختم ہوئی ہے بھئی بچوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ we lost or strength in just 100 years back ان مچوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمارے ساتھ ہوا گیا ڈراما کیا ہمارے ساتھ then we don't know who we are I guess ہمیں جو ہے نا next sessions میں ماشاءاللہ you have very good knowledge about this ہمیں یہ چیزیں چھوٹی دیا اتنی سپر فیشل جو آج کب ہر کوئی موٹیویشنل سپیکر بھی ہوئی یہ لوگ چلا رہے ہیں and I don't believe that یہ چیزیں آپ سے difference میں کر رہوں گی بیکھیں یہ چیزیں difference that you people have your own role models آپ کو پتہ ہے کہ ابن خلدون کو صرف study کر کے گورو نے آج تک اپنا پورا economic system build کیا ہوئے just of the teachings of ابن خلدون economic system social system سارا بیسٹ کرتا ہے جو ابن خلدون کی teaching ان کی جو ہے مقدمہ ان کی بک ہے سب سے best of the best بک جو پاکستان میں آپ اپنی نظرین پتہ بھی نہیں ہوگا but they teached every person ان کے پی ایس ڈی ہارورڈ میں اس بھوک کو study کرتے ہیں economics department اور تکہ آپ کے تو معمون رشید جو تھے بنو عباس کے جو خلیفہ تھے انہوں نے ریکویسٹ بیجی کیسر قسطنطنیہ کو کہ آپ کا جو یہ جو آپ کے ایرسٹرٹل ہیں جو گریس میں ہیں ساتھی تو ہے ٹرکی کے سامنے کیونکہ نقشہ بھی سارا جو ہے نا پتہ ہونا چاہیے یہ جب آپ تاریخ پڑھتے ہیں تو you must have the complete understanding of the world map کس کس direction میں ہم گئے ٹھیک ہے آپ کے ایرسٹرٹل کہاں پہ تھا ساکریٹس کہاں پہ تھا ساکریٹس پہلے تھا بیچ میں پلیٹو آیا اس کے بعد اس کا رستو آیا شاگرد ٹھیک ہے اور انہوں نے فلسفہ دیا فلسفہ بیسکلی اللہ تک مہنچنے کا ذریعہ تھا ٹھیک ہے ہم نے اپنا تلاش کرنا ہے ہم کی طرح سے آئے ہیں ہمارا مقصد کیا ہے وہ بیچارے لگے رہے دوران نبی بھی آتے رہے اللہ پیغام دیتے رہے نا انسان کی تلاش تو تھی تو ساتھ پیغمبر بھی دیا جو حقیقت بتاتا تھا that was reality تو معمول الرشید نے تو سارے ترجمہ کیے اور ان کو اپنے سپیلنگ نہیں آتے تھے لکھنا نہیں آتا تھا کہ ایسا رہے قسطنطنیان لوگوں کو فتہ آپ کو یہ ٹرانسلیٹ کرتے تھے یہاں بیٹھ کے Thank you so much Thank you so much موسیقی